سروکار کیا شاریڈک شوصر پولس نے آروپی ٹیچر کو کیا گے رہتار رائے بریلی میں ڈی ای پی خاند کی بھاری کلت خاند نہ ملے سے کسانوں میں آکروش کانپور میں زلزمین نے فاسی لگا کر کیا ہاتھ میں حد پولس معاملے کی چارچ میں جب نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی یاد ہو سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نگر وکاس منتریے کے شرما پریس وارتہ کر رہے ہیں 45 نگر پنچائتیں ہماری ہیں جن میں انسوچیت جاتی کے لیے کل آرکشن تیارتر سیٹوں کا کیا گیا ہے جس میں انسوچیت جاتی کی مہلا کے لیے پچیس سیٹ اور انسوچیت جاتی ان کے لیے 48 سیٹ آرکشت کی گئی ہے انسوچیت جن جاتی کے لیے کل ایک سیٹ کیونکہ ہماری راج میں انسوچیت جاتی کی سنکھیا کم ہے اس لیے وہ انسوچیت جن جاتی کی ایک سیٹ کرتے ہوئے پہلی وریتہ مہلا تو جاتی ہے اس لیے وہ انسوچیت جن جاتی کی مہلا کو ایک سیٹ جاتی ہے پچھراورک کے لیے ہمارے 147 سیٹیں آرکشت ہیں جن میں پچھراورک کی مہلا کے لیے 49 سیٹیں آرکشت کی گئی ہیں اور پچھراورک کے لیے 98 سیٹیں آرکشت کی گئی ہیں پنچائتوں میں مہلاوں کی کل سیٹ 107 آرکشت ہیں اور پنچائتوں میں جو ٹوٹل انریزار یا انارکشت جو کل سیٹیں ہیں وہ 217 ہیں دو نگر نکائی جو ہیں وہ مہاراج جلے کی سسرا بازار اور بستی کی بھانپور کے گتھن کو لے کر کے اور چناؤ کو لے کر کے نیائیالے میں اچھ نیائیالے اچھ تم نیائیالے اچھ نیائیالے میں دو لٹگیشن چلنا ہے دو کیس چلنا ہے اس لئے وہاں ہم چنا نہیں کرا پائیں گے ورطمان میں سات سو جو باست ہم نے بتایا کل نگر نکائے ان میں تیرہ ہزار نو سو پینسٹ وارڈ یا کچھ ہیں جن میں جیسا ہم نے بتایا کہ پچھلے دنوں جو وارڈ ہم نے دیکلیئر کیے آرکشن کے ان کا بھی سماویس ہو جاتا ہے اس میں جو سدس اور پارشت کا جیسا ہم نے بتایا کہ وہ پہلے ہم لوگ جاری کر چکے ہیں اور اس کے بھی آپتیاں مگانے کا سجاو مگانے کا اور انہیں پھر نستاویت کرتے ہوئے اس کو انتیم شروع دینے کی جو پرکریہ ہے وہ چل لئی ہے اسے بھی کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ اس کو انتیم شروع دے دیں گے جو ورطمان میں جس میں آپ کو آج زیادہ انٹریسٹ ہے اس میں سات سو باست نگری نکائوں میں سے جیسا میں نے کہا سات سو ساٹھ میں نیواشن کے دوشتی سے ہم ادھیاکچہ اور مہاپور کے پدوں کا ارکشن اوپرہوکتے جو ہم نے بتایا اس حساب سے ہم لوگ ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ جو آج ہم اناؤنس کریں گے وہ سات دن کا اس میں لوگوں کو اپنے سجھاؤں اور آپتیاں دینے کا اوسر دیا جائے گا پھر اس کے بعد دو دن کا سمیہ لیتے ہوئے ان اپتیوں کے مردے نظار ان کو نستارید کرتے ہوئے ان کا بھی انتیم ادیس سوچنائیں جاری کی جائے گی انتیم آج جاری ہو رہی ہے اور انتیم جاری ہونے میں ابھی ہم سات سیون پلس ٹو یوں مان لیجئے کہ نو تین چودہ تاریخ کو ہم لوگ اوسف کر پائیں گے اور مہا پور ادیس اتھا وارڈوں اور کچھوں میں سدس پارشت پدوں کے آرکشن کی جیسا میں نے کہا کہ انتیم ادیس سوچنہ جیسے ہی ہو جائے گی جیسے ہی ہم انتیم ادیس سوچنہ جاری کر دیں گے ویسے ہی پورا جو کام ہے وہ راج نیراشن آیوک کا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سارا بھی سے راج نیراشن آیوک کے پریدھی میں چلا جاتا ہے یہی مکھے روپ سے مجھے کرنا تھا کوئی پرسنے آپ لاؤں کا جی باقی کی ایک اس کے پہلے اس کے پہلے اس کے ایک کپل تھا وہ ابھی بٹھا ہو گیا ہم نے سات سو باسٹس مائنس ٹو کہا تیل سٹس میں سے ایک پہلے ہی کم ہو گیا پیشل بار ہم نے بتا دیا آپ کو جیس کا ہم تو آہی رہا ہے یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے جو سمیدان کی سمیدان کی کانوچھے 243 اور ہمارے نگر پالی کا ادنیم اور نگر نگم ادنیم کی جو سیکشن سات اور نو ہے ان کی ان کے پراؤدانوں کے مطابق پوری پونہ ہوپ سے ویدھک رائے لیتے ہوئے جو نگر نگموں کا جو آرچھن ہم نے کیا ہے وہ اس پرکار ہے نگر نگم آگرا انسوچی جاتی مہیلا نگر نگم جانسی انسوچی جاتی نگر نگم آگرا انسوچی جاتی مہیلا وہ پوٹل کبھی آگیا نگر نگم جانسی یہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو جو پریشن دی گئے یہ میں ایک لنک ہم نے دیا ہے ابھی اور ابھی ہو رہا ابھی ہم بولنا شروع کیا ہے تب آپ ایک سن لیں اس کو نو سن لیں نگر نگم آگرا انسوچی جاتی مہیلا نگر نگم جانسی انسوچی جاتی نگر نگم مکرہ بندابرن انہ پچھڑا مہیلا نگر نگم آلی کھڑا آلی کھڑا ہم نے پچھڑا آلی کھڑا مہیلا نگر نگم میرد انہ پچھڑا آلی کھڑا نگم پریاغ راج موسیقی 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 ملیں یہ مک چُناؤ و ادھکاری ہیں ان سے کہتے ہیں یہ کہتے میرے ہاتھ میں جتنا ہے ہم کر رہے ہیں موقع پر جمین پر پساسنک ادھکاری ان کی بات ماننے کا بھی کام نہیں کر رہے ہیں جلا ادھکاری اور ایس ایس پی بھاریدی انتہ پارٹی کی سرکار اور مقبطیع کا عدیش باننے کا کام کر رہے ہیں ادھکاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چناؤ کے جیتنے ہارنے سے بھاریدی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی نہیں لیکن چناؤں کے بعد تم پر اتنے کیس لگا دیں گے کہ تم جیل کے اندر مر جاؤ گے اور آج کیا ہو رہا ہے جو لوگ نکلنا ہیں وہ ڈالنے کے لیے گلیوں میں پولیس لگی ہوئی ہے بدداتاوں کے آئی ڈی کارٹ چیک کر کے اور جو مسلم ہیں یادوں ہیں ساپا سمرتھک لوگ ہیں ان کو بل پوروک روکنے کا کام ہو رہا ہے اور ان کو ووٹ ڈالنے کے ادھکار سے پچھت کرنے کا کام ہو رہا ہے آج ایسا لگ رہا ہے کہ دیش میں لوگ لوگ تنتر نہیں لوٹ تنتر ہو گیا ہے جنتہ کے ووٹوں کو لوٹنے کا کام ہو رہا ہے ہم لوگ بار بار یہ کہنے آ رہے ہیں کہ نسبک چناؤں کرائیے ہم جنتہ کے جو مولک ادھکار ہے ووٹ ڈالنے کا ادھکار ہے اس ادھکار سے اس کو بنچت نہ کریے مک چناؤں ادھکاری گیاپن دیتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا کام کریے اور آج ووٹ ڈالنے سے روکنے کا کام ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن مک چناؤں آدھکاری آگے کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں سبے کے جو سکارتیا منتر جی پی سراتھو رہے ہیں انہوں نے آپ پہ جو سماجبادی پارٹی کا پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ سماجبادی پارٹی سیب آراجکتہ اور جھوٹ فیل آ رہی ہے جبکہ ایسی کوئی گربڑی جو کہیں چناؤں میں نہیں ہو رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے آروپوں سے کیونکہ آروپ صحیح ہیں تو گھڑڑا کر کے جھوٹے آروپ لانے کا کام کر رہی ہے پساسن سارا بی جے پی سرکار کے کہنے میں کام کر رہا ہے جو چار جلے چناؤں ہو رہے ہیں وہاں پر جو جلہ ادھکاری ہیں وہ ڈی ایم ہیں وہ جو ایس ایس پی ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں مکمتری کہنے سے اور انہی کے آدیس کے اوپر مدداتاوں کو روکنے کا کام ہو رہا ہے ساپا کے نیتاؤں کو گھتار کرنے کا کام ہو رہا ہے مین پوری میں آستھائی جیل بنائے گئی ہے پولیس کے ڈر سے جب پولیس گھر میں گسی تو ایک رضوان نام کا لڑکا وہاں سے بھاگا اور ڈوب کر کوت کا مر گیا اور اس کے علاوہ کتنے پرتبندوں اور روک کے بعد کیا لگتا ہے کی تینوں جگہ پہ کیا دیکھیں اگر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نشپک چناؤں نہیں کڑا رہی ہے لوٹ تنتر میں ہے اب کتنی بیمانی کڑا لی ہے جنتہ کا من ہے کہ سماجبادی پارٹی کو ووڈ نے اور کے ڈور پردیس سرکار پر انکش لگانے کا کام کریں جنتہ کے جو مددے ہیں اس پر جنتہ چاہتی ہے ہم لوگوں کو جنا لیکن بھارتی انتہ پارٹی بیمانی دھانلی کر کے پرساسنک دمناتمک کاروہی کر کے چناؤں جیتنا چاہتی ہے اب جو ہم لوگ لگاتار پریاس کر رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں لیکن پرساسنک ادھکاری چناؤں ادھکاری کی بات نہیں سن رہے ہیں تو یہ تھی ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے بیدائے کے رویداز منوترہ جو سپر ڈیلیگیشن کے ساتھ قریب 40 بیدائے کو لگبک 40 بیدائے کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے تھے اور یہاں پہ مکھ ڈیلیگیشن کے ساتھ ادھکاری کو مل کے جو انہوں نے گیاپن سوپا ہے اور جس طرح سے آج اپچناؤں میں بھوٹنگ ہو رہی ہے اس کو بھوٹنگ پرسیٹر کو لے کے ای بیم میں گربڑی کو لے کے اور سپا کرتاؤں کو جو پرساسنک دورا پرطاڑیت کیا جا رہا ہے کرتاؤں کو کام نہیں کرنے جاتا ہے اس کے لیے جو ہے سپا ڈیلیگیشن نے آ پہنچا تھا مکھ ڈیلیگیشن نے اپنا گیاپن دیا اور اپنی سکایتے ہوئے درش کرائی کامیرہ میں نیرے کے ساتھ میں بھی بیکش آئی پرائیم ٹی وی لکھناؤں رائی بریلی میں لال گنج میں رہنے والا چطرکار گببر کو لکھناؤں میں سمبانت کیا گیا چھت کے چاندہ گاؤں میں رہنے والی چطرکار گببر جو 14,440 چاولوں کی دانی سترنگا جھنڈا کی کلاکریتی بنا کر چرچہ میں آئے تھے آپ کو بتا دے کہ لیمکہ بک آف ریکارڈ میں نیشنل پروسکار بھی ملا ہے اس کے ساتھ ہی کئی کلاکریتی بنا کر ریکارڈ توڑا ہے ان کی کئی کلاکریتیاں چاول کی کافی چرچت رہیں اسی کڑی میں ایک بار پھر انہوں نے ایک اوارڈ لکھناؤں میں کلاکریتی کے لیمکہ بھاشپا نیتری اپڑا یادوں نے چطرکار کو سمبانیت کیا ہے ساتھی کئی بڑی ہستیوں نے شوشل میڈیا کے مادھیم سے گبر کو بدھائی بھی دی ہے کانپور میں چرچیت پینٹو سینگر ہتیاکانڈ کے آروپی گینگ نے یوک کو اس لہے کے بل پر کیڑنیپنگ کیا تھا کھٹنا کو ایک سپتہ ہونے کو ہے ابھی تک کسی بھی آروپی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پیڑت دہست میں ہے اور پیڑت یوک کا آروپ ہے کہ آروپی ہسٹری شیٹر اتول شکلا اور اس کے گینگ کے صدر سے سبھی شوشل میڈیا پر لگتار ایکٹیو ہیں اس کے بعد بھی نوباسطہ پولس آروپیوں کی گرفتاری نہیں کر پا رہی ہے اور اس میں تھے اتول شکلا اور آشیس ساہو گولو ٹھاکور گاڑی چلا رہا تھا چار پاند لوگ تھے اور باقی ان کے ساتھ میں اور بھی گاڑیاں تھی تین گاڑیاں تھی ان کے ساتھ میں ایک ویگنار تھی ایک وینیو تھی اور ایک گاڑی اور تھی ریٹکلر کی انہوں نے مجھے پیچھے سے وار کیا تو انسکلا نے میرے پیچھے اور مجھے جبردستری گاڑی مبھرا اور اس کے بعد مجھے کو لے کے آئے یہاں پر صدبری کے پاس میں یہاں پر کسی وکیل کا بڑے بنایا جا رہا تھا تاج نگری آگرہ میں جی ایسٹی ویواغ کی بڑی کاریوائی سامنے آئی ہے آج انٹرنیشنل پر جی ایسٹی ویواغ میں خرید فروخت پر گڑی بڑی ہوڑی پر چھاپے ماری کر کاریوائی کی ہے آپ کو بتا دی کہ تاج انٹرنیشنل پر سیل ٹیکس پر ویواغ کے کئی ادھیکاریوں نے ایک ساتھ چھاپا مارا ہے جی ایسٹی کے ادھیکاری ان کے اکاؤنٹ کو خانگانلی میں جھٹے ہوئے ہیں ساتھی ادھیکاریوں کو خرید وکری کے بل اپلبد کرانے تاج انٹرنیشنل ناکام دکھائی دیا ہے ہر دوئی میں شہر کوتوالی علاقے میں پی آر وی واہن میں دھککہ لگانے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے شہر کوتوالی شدر کے سرکورل روڈ پر پی آر وی واہن میں دھککہ لگانے کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں کسی ایوینٹ پر پولس جا رہی تھی لیکن اسی دوران پی آر وی واہن خراب ہونے سے جام لگیا جب زیادہ جام کے ستی اتپند ہوئی تو لوگوں نے دھککہ لگا کر پی آر وی واہن کو کنارے کروایا سپس سرکار میں ڈائل سو کی گاڑیاں جنتہ کی مدد کے لیے شروع کی گئی تھی جن کو بیس منٹ میں پڑت فریادوں کے پاس پہنچنے کے نردیش دیے گئے تھے اس پوری گھٹنا کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں کچھ لوگ دھککہ لگاتے نظر آ رہے ہیں گازیاباد میں ایک شرمناخ کرتورت سامنے آئی تھی آپ کو بتا دے کہ چھاترہ کے ساتھ شاریریک شوٹسر کے آروپی ٹیچر کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک اچھا نو میں پڑھنی والی چھاترہ نے اپنے ہی ٹیچر پر شاریریک شوٹسر کرنے کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد پولس نے چوبیس گھنٹے کے اندر آروپی ٹیچر کو گرفتار کر کڑی سے کڑی کاریوائی کی بات گئی ہے یہ پورا معاملہ تھانے نندگرام کا ہے جنپاد گازیاباد کے نندگرام تھانے میں ایک چھاترہ جو کی نووی کلاس کی ہے وہ اپنے ماتا پیتا کے ساتھ تھانے نندگرام میں آئی اور اس نے بتایا کہ پیشلے دو ورش سے وہیں کا ایک سکول کیچر ہے جو بھی اس کے ساتھ شوشن کر رہا ہے اس میں تسکالی پولس نے ابھیوک پنجی کرت کر لیا ایباں اس ابھیوک کی گرفتاری کر کر آگے کی آفشک وادنکاروائی کی گئی ہے لکھنوں میں کار چڑھا کر کی گئی ہتیا کو پولس نے کھلا سا کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولس نے تین آر روپیوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا ہے پولس نے اپنی جانچ میں پایا کہ ورچس کو بڑھانے کو لے کر یوک نے کار چڑھا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا معمولی ویواد میں بدماشوں نے تین یوک کو پر کار چڑھائی تھی وہیں اس گھٹنا میں دو گھائلوں کا علاج چل رہا ہے اور ایک یوک کی موت ہو گئی تھی کار سوار بدماشوں نے گاڑی میں تچ ہونے کے بعد اس حتیہ کی واردات کو انزام دیا تھا یہ پورا معاملہ علی گنج تھانچیت گلہ منڈی کے پاس کا ہے دیپو گوٹم اور رشب شروعاستو اور انوش گوپتہ ان لوگوں کے بیچ ڈالے کو لے کر کے کچھ بیواد ہوتا ہے ڈالا جس ڈریکشن میں جا رہا تھا ہلکی سی ٹکر ہوتی ہے اور ان لوگوں میں آپس میں کہا سنی ہوتی ہے اس کے پاس شاعت دیپو گوٹم اپنے گھر چلے جاتے ہیں جن کا گلہ منڈی تھانا چیترلی گنج میں پڑتا ہے یہ دونوں لوگ رشب شروعاستو اور گوپتہ یہ اس کو پیچھا کرتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ گالی گلونج کرتے ہیں اس دوران یہ اپنے ایک تیسرے مطر جس کا نام ساحل سونکر ہے اس کو فون کر کے بلاتے ہیں یہ ساحل سونکر اپنی ایک سیو بی فائی ونڈڈ سے آتا ہے اور آتے ہی جو ہے اس کو ان لوگوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے جس میں کی جو باقی کے جو دونوں دیپو گوٹم کے جو بھائی تھے ان کو گمبیر چھوٹے آتی ہیں اور دیپو گوٹم کے اوپر کیونکہ گاڑی چڑھا دیتا ہے جس سے اس کو گمبیر چھوٹے آتی ہیں جب ان کو ٹراؤما ریفر کیا جاتا ہے جہاں پر ان کو مرت گوشت کیا جاتا ہے ربی کی بوائی کا سمیہ چل رہا ہے لیکن جنپد میں ڈی اپی خات کے قلص سے کشان چھوٹ رہے ہیں ایک ایسا ہی ماملہ رائی بریلی سے سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیے کہ جگت پور سادھن سہکاری سمیتی دولت پور میں ڈی اپی کی خرید کو لے کر کسان بہت پریشان ہے وہی سمیتی میں تیناس سچیف جتیند سنگھ پر کسانوں نے اپنے جاننے والے کو خات دینے کا حروپ لگایا ہے اور ساتھ ہی آگ روشت کے سانوں نے سچیف کے خلاف پر درشن کیا مل نہیں رہے اچھے کہاں پہ آئے ہیں آپ اپنے سوسائٹی میں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھئیہ کی سبے سے آئے چھ بجے سے بھی تک لائن لگوا کے اندر سے کارکرم پورا جاری کر رہے ہیں مل کچھ نہیں رہا کھاں پہ آج آئے ہیں آج کہاں پہ آئے ہیں آپ دولت پور ستیو صاحب کیا کہا کہیں تو ہم مل جائی کانپور میں ساڑھی کی دکان میں کام کرنے والے اکرمچاری نے فاسی لگا کر آتما ہتیا کر لی سوشنا پر بہنچی پولس اور فورنسی ٹیم نے ثبوت اکٹھے کر لیے وہی ملتہ کشف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے فلحال آتما ہتیا کس وجہ سے کی گئی اس کا بھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے پولس آتما ہتیا کے کارڑوں کی جانچ کر رہی ہے یہ یوک شاہزہاپور کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے بلیا میں یہ شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں ہومگارڈ دوارا کورسی پر بیٹھے ویکتی کو جبرجستی ہاتھ پکڑ کر خیشتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ وائرل ویڈیو بلیا کے اپرو ہوسپیٹل کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر ڈاکٹر سنتوش کمار اپنے چیمبر میں بیٹھ کر کے مریش کو دیکھ رہے تھے اسی سمیے تحصیل سے صدر تحصیلدار امیر اور ہومگارڈ کے ساتھ چیمبر بھی داخل ہوتے ہیں اور تحصیلدار سے ڈاکٹر کی نوک چھوک ہوتی ہے مہین ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے جبرجستی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دباؤ بنا رہے تھے میں اپنے چیمبر میں یہی پہ بیٹھ کے مریش دیکھ رہا تھا تبیر تینچہ لوگ دھڑھڑاتے ہوئے کمرے میں گوشے اور جب تک میں کیونکہ اس تک تو لگایا تھا میں نے دیکھا نہیں میں جب سیدھا ہوا تو میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کون تو ان کا یہ تھا کہ میں تحصیلدار بلیا ہوں اور ان کو ہم نے کہا کہ کیا مطابق کس لیا ہے کیا پرپر ہے آنے کا بیٹھ کے ہمیں بتائی کہ نے نے ان کو اٹھائیے اٹھا کے لیے چلی ہم نے کہا پھر بتائیں گے نا کس لیے اٹھا کے لیے جا رہے کیا ہے کوئی واران سے کوئی کیسے کوئی مقدمہ ہے کیونکہ ہم تو پہلے دیکھے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ نے یہ آپ کے خلاف پانچ لاکہ آج سے جارے ہوا ہے ہم نے کہا پیپر ہمیں دکھا دی جہا ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں کوئی نوٹیس پہلے سے ملے نہیں ہے تو پھر انہوں نے پیپر دیا اور پھر جیسے کیجئے آدھے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا سمیں دیجے میرے پاس پیپر ہے میں اس کو آپ کو دکھا سکوں نہیں نہیں ان کو لے چلی لے چلی ہم نے کمبین نہیں جاؤں گا میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون ہیں کیا ہے آپ کیوں آپ کو بتا دینے سے کہ آپ تحصیل دار ہیں اور آپ مجھے لے جائیں گے راستے میں آپ نے ہمارا انکاؤنٹر کر دیا کچھ کر دیا تو پھر اس کی جیمہ داری کس کی ہوگی رائے بریلی میں ڈلمو کوتوالی شت کے رسولپور دھراوا گاہ میں ہڑکم بچ گیا جب گیس ریفلنگ کے دوران کار میں بھیشڑ آگ لگ گئی آگ سے پوری کار جل کر چھتی گرست ہو گئی وہاں پر موجود لوگوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا تب جا کر لوگوں نے راحت کی ساس لی آپ کو بتا دیں یوک کار سے گیس ریفلنگ کر رہا تھا اسی بیچ گیس میں اچانک آگ لگئی جسے کار دھو دھو کر جلنے لگی بھیشڑ آگ لگنے سے علاقے میں اپرا تفریح مچ گئی کڑی مشکت کے بعد لوگوں نے آگ پر کابو پایا اور کار جل کر خاک ہو گئی رائے بریلی میں گوربکش گنج تھانے کے انترکت بسی گواں گاؤں کے باہر پریمی جوڑوں کا شو ملا ہے یہ شو پیڑ کے فندے سے لٹکتا ملا سوچنا پر پہنچے پولس نے شو کو قبضے میلے کر پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجیا ہے وہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماملہ پریم پرسنگ تک کا تھا پھلال پولس نے پوری معاملے کی جان شروع کر دی ہے یہ ہتیا ہے یا آتما ہتیا جلدی پولس ہتیا کی گتھی کو سلجھا لے گی دیکھیں آج صبح سوچنا یہ پرابت ہوئی کہ تھانا گروبکش گنج چھتر کے بچگوہ نام کی جگہ میں ایک ابانڈنڈ ایٹ بھٹے کا وہ پرمیسس ہے وہاں ایک پینڈ سے ایک ہی فندے سے لگی ہوئی لٹکی ہوئی دو باڈیز ملی مہا پہ شمو کو اتار کر کے پریکشن کیا گیا اور فرنسک ٹیم کو بھی بھیجا گیا وہاں موقع پر تو جو مرتک ہیں ان کی پہچان ہوئی ویریندر نام کے وقتی کے طور پر مرتکہ کی بھی پہچان ہو گئی اور یہ پتا چلا کہ مرتکہ ہیں وہ ویریندر کے بڑے بھائی کی سالی ہیں شادی شدہ ہیں تین بچے ان کے پتی ابھی راجکوٹ میں پتھر کا کام کرتے ہیں اور وہ باہر ہی رہتے ہیں رائے بھریلی بھی انیکٹروانی کے دکان میں کام کر رہے دکاندار کی کرنٹ لگنے سے دردناک موت ہو گئی وہیستانی لوگوں کی سوشنہ پر پہنچے پریشنوں نے آنن فانن میں یوک کو سامودائک سواسکیندر میں بھڑتی کر آیا جہاں علاج کے بعد ڈاکٹروں نے یوک کو مرتکہ گھوشت کر دیا آپ کو بتا دے کہ پریشنوں کی سوشنہ پر پہنچے پولس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیجیا اس گھٹنا سے پریشنوں میں ماتم چھایا ہوا ہے پورا ماملہ لال گنج کو توالی شیط کے بہٹا کلا کا ہے خلحال آج کے لیے اترپردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی